بھائی محبہ عزیز پروفزر اختر الواسع عزیزم جناب انیس آدمی صاحب اردو اکیڈمی کے عراقین اور افسران اردو کے شہدائی فدائی دیوانے پروانے فرزانے جملہ خواتین و حضرات مسیبت ہے یہ لمبی زندگانی عزیزوں کی دعا نے مار ڈالا اٹھاسی برس کی عمر میں نو برس اسٹیج پہ بیٹھ رہا اور چوبیس گھنٹے مسلسل سوا تین بجے ہیں ہم لوگ صبح پانچ بجے کے اٹھنے والے آپ دیکھئے ایک تو سامعین ایک تہائی یا چوتھائی رہ جاتے ہیں اور اپنی سکت بھی جواب دے جاتی ہے تاہم چونکہ اردو کی تشہیر تبلیغ تحفظ اور بقا کے لیے ستاسی اٹھاسی میں سے اسی برس گزارے ہیں یہ مشاہدے کا آغاز گورنمنٹ پہلے نہیں کرتی تھی اس فقیر نے شروع کیا سن سیتالیس سے اور پچپن تک تو میں اپنی انجمن کے ذریعے کرتا تھا پچپن نے ہمیں گورنمنٹ نے کہا کہ اب یہ سرکاری طور پہ ہوگا آپ لوگ اس کمیٹی کے ممبر ہوں گے شری گوپینات جی امن جناب ساغر ریلامی جناب جگرنات آزاد شری محیشو اردیال سید سجاد زہیر ایسے چند حضرات ایک دور اور یہ خادم نیالمند اس کا ممبر رہا سن پچپن سے بیاسی تک اس کے بعد بھی لوگوں نے بہت مشورے کیے لیکن اب رات کو تین چار وجہ تک بیٹھا نہیں جاتا مشاعرے میں یہ ان لوگوں کی محبت پیار نوازش اور خلوص ہے کہ جو یہاں جکل کے لے آتا ہے یہاں اردو کا عسق ہے دیوانگی اب کچھ اشار تو اپنے مطلب کے سناوں گا کچھ آپ کے مطلب کے ایک شعر ابھی یہی پیدا ہوا ہے بارش ہو گئی تھی بارش میں اردو میں لکھنے والے جانتے ہیں بے علف رے اور شین بے علف رے شین اب اولتیوں سے انکار کیسے کیجئے کباب و شباب سے انکار کیسے کیجئے کباب و شباب سے بارش قسم حروف بنے ہیں شراب سے بارش قسم حروف بنے ہیں شراب سے اب یہ پھر بارش ہونے لگی ہے چھوڑا شار برداشت کر لیے حضر کرتا ہوں ہم پر اللہ تبری کے جناہ رکھتا ہوں ہم پر اللہ تبری کے جناہ رکھتا ہوں تحزیب و تمدن کا نشاہ رکھتا ہوں تحزیب و تمدن کا نشاہ رکھتا ہوں آزادی و یک جہتی ملت کی قسم میں قلعہ دلی کی زباہ رکھتا ہوں آزادی و یک جہتی ہے اب اس کا دوسرا رخ تازہ سنیے دو سو برس مٹی ہے جو بھارت کی آن پر دو سو برس مٹی ہے جو بھارت کی آن پر جملہ شہید بھی تھے فدا جس کی شان پر آزادی کیا ملی کے مقدر بدل گیا آزادی گویا تن ہے اردو زبان پر آزادی کیا ملی کے مقدر بدل گیا آزادی گویا تن ہے اردو زبان پر آزاد وہ جو یک جہتی کی کوشش پر میری کرتے ہیں تن وہ جو یک جہتی کی کوشش پر میری کرتے ہیں تن ان وطن دشمن حریفوں سے بھی میں ہوتا ہوں شاہد آج کل دو جرم ہیں میں جنہیں اپنا لیا ایک مسلم دوستی ہے ایک اردو کا جہاڈ ایک مسلم دوستی ہے ایک اردو کا جہاڈ یو اے نو میں آج کل گفتگو ہے میں یونائٹڈ نیشن کی ایک عالمی اردو کانفرنس میں گیا جس میں ارتیس ملکوں کے اردو کے شاعر اور بارہ ملکوں کے سفیر شریک تھے ہزاروں آدمیوں میں یہ مولانا حضرت مہانی کی تمنہ تھی وہ تو جاتے جاتے اللہ نے ان کو وقت نہیں دیا مگر ان کی عارضو میں نے پوری کی وہاں کی دو ربائیاں سناؤں گا اردو زباں پہ رحمت رب کریم ہے اردو زباں پہ رحمت رب کریم ہے ہر ملت جہاں کی یہ مخلص ندیم ہے یو این آم اردو کا چرچہ ہے آج کل اکیسویں صدی کی زبان عظیم ہے اکیسویں مسہور کیا جس نے مسہور کیا سارے جہاں کو جس نے خاص طور پہ سنیں مسہور کیا سارے جہاں کو جس نے اردو کا کرشمہ یہ پہے خاطر ہے اللہ کے ممنون اور ایمہ لے ہو اردو سے جو منکرہ وہی کافر ہے در سے اردو زبان دیتا ہوں در سے اردو زبان دیتا ہوں دین اور ایمہ پہ جان دیتا ہوں میں عجب ہوں امام اردو کا بدھ قدو میں اعلان دیتا ہوں دے میرے گناہوں کی صدا گوہ کچھ بھی کہتو اللہ خدا موجی برحمت ہے تُو نہ کرنا گناہوں کی جنا جب دے گا مانوں گا سرِ حشر خدا سے اردو اب اس خاندان کی آخری روای دے ہم کو بھی اللہ نبی دے اردو جنت میں منایا کریں عید اردو جینا ہو زمانے میں تو غازی ہو کر مر جائے تو کہلائے شہید اردو آئین تو ہم روز بدل سکتے ہیں آئین تو ہم روز بدل سکتے ہیں اخلاق میں ترمیم نہیں ہو سکتی ہم روز نئے ملک بنا سکتے ہیں تہذیب کی تقسیم نہیں ہو سکتی تہذیب کی تقسیم نہیں ہو سکتی لیجئے اب ذرا رنگ آپ کے لئے بدلتا ہوں یوں نہ چھپ چھپ کہ تُو ملا داغ سکول کا آدمی ہوں میں ہوں گلزار داغ کا پوتا اور اردو زبا میری جاگیر دلی اور داغ مٹائے نہیں مٹ سکتے چنانچہ اس رنگ میں کچھ حاضر کر رہا ہوں یوں نہ چھپ چھپ کہ تُو ملا آنکھیں دیکھنا ہے تو بے محابہ دیکھ دیکھنا ہے تو بے محابہ دیکھ اپنے کندن بلن کی خوشبوں میں میرے ہر لفظ کا حوالہ دیکھ اپنے کندن بلن کی خوشبوں میں میرے ہر لفظ کا حوالہ دیکھ اجھے کہتا ہوں وقت گزرا ہے مہجبینوں میں کٹ گئی زندگی حسینوں میں عاشقی ہی ہمارا اپنا شیوہ ہے کھیلتے ہیں انہی نگینوں میں ہم پر بھی حسینوں کا کرم ہے اب تک ہم پر بھی حسینوں کا کرم ہے اب تک کفار میں اپنا بھی بھرم ہے اب تک کفار میں اپنا بھی بھرم ہے اب تک واللہ کے سو اس میں سنم رہتے ہیں آباد میرے دل کا حرم ہے اب تک آباد میرے دل کا حرم ہے اب تک وہ دباتے ہیں دات میں دامن وہ دباتے ہیں دات میں دامن شرم مستی سے آئی جاتی ہے آنکھوں آنکھوں میں بات کرتے ہیں مسکراہت چھپائی جاتی ہے ازگر تم ازگر تم بدمست وہ اللہ سی کواری پلکیں کواری پلکیں بدمست وہ اللہ سی کواری پلکیں راتوں کی جگی نین سے بھاری پلکیں ان پلکوں پہ جس وقت سے ڈالی ہے نظر جب کی نہیں وہ اللہ ہماری پلکیں بدمست وہ اللہ سی کواری پلکیں راتوں کی جگی نین سے بھاری پلکیں ان پلکوں پہ جس وقت سے ڈالی ہے نظر جب کی نہیں بلہ ہماری پلکیں ازگر تم دختے رد میں انگور کی بیٹی دختے رد میں مجھے جوشی نہ دیئے ہیں انگور یہ مہا بہت سے میرے دوست علماء دین بائی ریش دراز تشریف فرما ہے ان کی خدمت اقدس میں معذرت کے ساتھ حاضر کرتا ہوں دختے رد نے ہمیں جوشی نہ دیئے ہیں انگور تُو نے بازار سے پیسوں سے لیئے ہیں انگور یہ اگر جرم ہے وائز تو ہے دونوں مجرم تُو نے کھائے ہیں اگر ہم نے پیئے ہیں انگور حضر کرتا ہوں تقدس اور طہارت میں زمانے سے نرالے ہیں بلاہر متقی ہیں دیکھنے میں بھولے بھالے ہیں بوقتِ ماز دوزخ کا حوالہ مستند دیں گے جنابِ شیخ بھی گویاں وہیں کے رہنے والے ہیں حاضر کرتا ہوں پاکیزہ بزرگوں کی نشانی دے دے پاکیزہ بزرگوں کی نشانی دے دے ساقی مجھے انگور کا پانی دے دے آنے کو جو عمر بزرگی لولے لا جانگ میں کچھ اور جوان ہی دے دے پاکیزہ بزرگوں کی نشانی دے دے ساقی مجھے انگور کا پانی دے دے آنے کو جو ہو عمر بزرگی لے لے لا جانگ میں کچھ اور جوان ہی دے دے از کرتا ہوں مرتا ہوں جدائی سے جلا دے ساقی مابود سے عابد کو ملا دے ساقی عمرت نہیں دیتا ہے جو ہنٹوں سے تو پھر لا زہریہ ہنگوں سے پڑھا دے ساقی یہ فوٹو گرافر صاحب اسٹیج پر سب کے کھیچ کھیٹ کے فوٹو لکھے دے رہے ہیں لوگ تعلیہ مجھا رہے تھے ایک دو تین شعر اور سناؤں گا ایک لطیفہ اسی مشاعرہ کا سن لیجے مولانا انور صابری کا جنہوں نے دیکھا وہ لمبے چوہے بھی تھے موٹے تازے بھی ایری سے چھوٹی تک کالی پیرہن ٹکھنوں تک کالا پجاما کالی داری کالے بال کالا رنگ کالی ٹوپی تو فوٹو گرافر آیا فوٹو کھیچنا انہیں کہا بھائی فوٹو کھیچ کے ہمارا کیا کرو گے کہہ لے کہ بچوں کو ڈرائیں گے پہلال اب بچ ہاں صاحبے چلو گئے گئے صاحبے سوز و ساز پیتے ہیں صاحبے سوز و ساز پیتے ہیں عارفانے مجاز پیتے ہیں شیخ پابند ہے شریعت کے میکدوں میں نماز میکدوں میں پہلال سوز و ساز پیتے ہیں عارفانے مجاز پہلال شیخ پابند ہے شریعت کے میکدوں میں نماز پہلال اس کا تم یہ زرہ سا رنگ بدلتا تم اسی رنگ میں شراب و کباب میں مجاز سے حقیقت کی طرف اپنی عمر کی عوقات بھی دیکھے ہو میں انگور پلا دے ساقی مسلم کا ارتقہ دیکھئے میں انگور پلا دے ساقی شولہ تور پلا دے ساقی شولہ تور پلا دے ساقی حوض کوسر سے مانگا کر مجھ کو نوری نور پلا دے ساقی اب حوض کوسر سے مانگا کر مجھ کو نور ہی نور پلا دے ساقی ساقی کی نگاہوں سے جمانی مل جائے ساقی کی نگاہوں سے جمانی مل جائے پھرتی ہوئی مستی کی کہانی مل جائے دیتا ہے تو دے جام حوست کاروں کو گل لار عرم سے مجھے پانی مل دیتا ہے تو دے جام حوست کاروں کو گل لار عرم سے مجھے پانی اگر مجھے بارہ ایک بجے تک پڑھا دیتے تو نیاج سیریت آج کے لیے تازہ نظم کہیتی وہ سناتی معجز خاتن حضرات پہلے مولے سے منصوب یہ جوش جمعیت کا مشارہ یقین ایک تاریخی مشارہ ہے میں اردو کیڈمی دلی اور دلی سرکار کی جانب سے آپ تمام حضرات کا شکریہ کرتا ہوں